چند سال پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک بڑا پرابلمیٹک جو علی زفر کے ساتھ ایک ان پر الزام لگتا ہے اس کے بعد پھر ساری چیزیں جو ہے وہ کچھ ڈسٹرب ہوتی ہیں آپ کی بلکہ پیشل دنوں میرے پاس وہ آئے ہوئے تھے جو علی زفر کے وکیل نے اس معاملے میں رانہ انتظار تو انہوں نے جو بتایا تھا کہ 99% جو کیسز پاکستان میں ریپورٹ ہوتے ہیں اس طرح کے harassment کے اور rape کے تو as a mother آپ کے لئے کیا پرابلم تھا اور آپ لوگوں نے اس فیز کو کیسے آپ نکلے اس فیز سے کوئی پرابلم فیز ہوئی آپ کو فیملی میں آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک ہوا ہے میڈی ہے پر بس بات ختم کہانی ختم it is not that little simple thing it was traumatic not only for him for everyone related to him and it was a great deal to go through all that and me being working lady and a professor and i had to take my class next day and i was like how am i going to the class and there are female students what would they be thinking about me it was really bad and then his children we had to save them also from the media and all that and then his wife thank god the way he basically it was him and still you know scars and he تو آپ کے ذہن میں کیا کیا شال آتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں so it was emotional damage it was financial damage it was reputation damage it was everything and as a mother دیکھیں آپ کے بچے کو کوئی چھوٹی سی چھوٹ لگتی ہے تو آپ سے tolerant نہیں ہوتی بالکل تو میں صرف مجھے یہ obviously I have always been for women میرے تو پرانے زمانے میں بھی میہ کے دوست کہتے ہیں کہ تسی پابی حکوک ہے نسوا تسی جڑے نا پڑے ہوندہ ہے ہر وقت تو I have taught to my children that میں مطلب میں کوئی claim نہیں کر رہے کہ میرے بچے میں نے کوئی فرشتے پیدا کر دی ہیں وہ بھی انسان ہے آدمی ہے ٹھیک ہے لیکن this was اگر ایسی کوئی چیز situation بھی تھی تو there were many chances otherwise to handle it so this was all again whatever میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہی کیونکہ ابھی بھی ہم اسی لئے کوئی negative بات گھر میں نہیں کرتے اس کے بچوں کے سامنے نہیں کرتے because she is mother of her kids ٹھیک ہے تو یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ کے بچوں کے parents کا جو image ہے وہ اس طرح سے جائے God ہر کو یہی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں تو میں جانتا ہوں لیکن واقعی اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے کہ کیا ان کیا کر رہا ہے لیکن میں یہ سمجھ چاہوں کہ the kind of mother I am اور میری mother ہم جب بچے سے تو میری ماں نے کہا تھا کہ مجھے کہیں سے بھی باہر سے کوئی شکایت آئے گی نا تو میں نے کسی کے ساتھ لڑنے نہیں جانا اچھا میں نے تم لوگوں کو بیچھنا ہے so that we never had that back of our mothers کہ ہم جا کے شکایتیں لگائیں گے تو ہماری ماں جو ہے نا وہ ہمیں بڑا اچھا کنے جو آج کل ہوتا ہے مولے میں لڑائیوں میں قتل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یا نہیں ہے ہوتا ہی کوئی بچوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں ہماری ساتھ بچے تو دیکھیں گے گھنٹے کے بعد بھول جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن جب بڑے ان میں انڈالز کرتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے بلکل اور یہ even families میں بھی ہوتا ہے joint family system میں تیرے بچے نے یہ کیا میرے بچے نے گیا فلانا ڈمکانا تو یہ تو میں بھی اسی طرح سے تھی تو مجھے جو ہے نا میں I was very hard on my kids on that کہ میں یہ اور کبھی اس طرح سے ان کے باگے کسی لیے مجھے کوئی شکایت لگائی اسکول میں رہے ہیں کالجز میں رہے ہیں کسی کے ساتھ تو اس لیے میرے لیے یہ بہت ایک ٹراما میرے اپنے لیے تھا جو میں نے کبھی اس کو بھی نہیں کہا بکوز وہ خود ڈیل کر رہے ہیں اس پر اور جو میں اس کی وائف کو دیکھتی ہوں I salute her دیکھیں پتہ نہیں کوئی اور عورت ہوتی تو وہ جو ایسے ڈراموں میں ہوتا ہے نہیں میں تمہاری کوئی بات ہی نہیں سلیم میں یہ ہے تو تمہارا چھوڑ جار کے وہ ایک ایسے ڈراما بنا ہوتا ہے فیملی الحمدللہ فیملی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جوائنٹ لی went through that based on trust on each other and empathy and love تو بس it was hard and it is still hard because جو ہمارا سسٹم ہے شاید اس سے بہتر ہوتا کہ ہم بھی اسی وقت ایک ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ ڈالتے اور پھر کھولارہ ڈال دیتے لیکن وہی یہی تھا کہ جو کہ یہ غلط ہے تو لیگلی اس وقت علی کو بھی ناظر نہیں تھا کہ ہمارا تھکا ہوا سسٹم میں جو ہے یہ وہ رانہ انتظار صاحب جو علی بھائی کے مکیل ہیں وہ on record کہہ کے گئے ہیں اس معاملے میں کہ کہ سال آپ کے پاس بہت پیسہ ہو آپ لگاتے رہیں لیکن جو ہماری سوسیٹی کے یہ علمی ہے رانہ صاحب نے بھی کہا کہ جو damage ہو گیا آپ ہر بندے کو بندی کو پکڑ کے نہیں ہونا آتا ہے نا بچے کو شاید تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ابھی ہم نے اس کو کیسے use کرنا ہے اب ان لاؤز بنے ہیں which were needed which are needed let me just be very clear on that ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کو legitimate انداز میں use کرنا اور میں نے ابھی recently ایسی مثال بھی I have experienced کہ بچی کے ساتھ ایسی کسی نے messages کچھ ہوئیے کی ہیں بڑا اس کو کہا کہتی ہے نہیں جی میں نہیں اس کو میں pursue نہیں کرنا چاہتی I don't want come on surface تو جب تک وہ جو victim ہے وہ سامنے نہیں آتا تو آپ اس کی help اس طرح سے نہیں کر سکتے تو ہم اس کو deny نہیں کر سکتے my point is کہ یہ بھی شاید آپ کی اخلاقیات کا ہی حصہ ہے کہ آپ اس کو genuinely use کر رہے ہیں یا اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے use کر رہے ہیں 99% تو لوگ اپنے فائدے کے لیے آپ دیکھیں نا academic institutions میں اور یہ کیسے report ہوئے ہیں inquiry ہوئے ہیں مسئلہ تھا کہ ہمارے نمبر زیادہ چاہیے یہ مجھے ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا وائس چانسلر پی جو کی ان سے بارکاسٹ ہوئی اونا نے کہا لڑکیوں نے الزام لگایا پوری تحقیل بھی تو پکڑی گئی کہ کچھ بھی نہیں تھا صرف نمبر تو اب میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی اپنی بچیوں سے بھی اور خواتین سے بھی جو ہیں کہ اس طرح کا جو ہے نا پھر اس سے اس کی ویلیو یا اس کی وہ کریڈی بیلیٹی جو ہے نا ہماری ایز کیا کمیونٹی کہہ لیں بلکل وہ کم ہوتی ہے تو پلیز اس کو اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو ڈر کم کرنے کی ضرورت ہے اور جو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اس وجہ سے جو جنون لوگ ہیں لوگ پھر ان پہ بھی بلیو نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالی وہ آپ کے بہت سے بہت سے بہیوئیرز یا نا جو اوور آل جو آپ کا ایک پروفائل ہوتا ہے نا ویلیوز کا یا موریلیٹی کا وہ ہی ہر جگہ پہ ورک کر رہا ہوتا ہے تو چلیں جی اس پہ دعای کی جا سکتے کہ اللہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ادائیت دے اگر کوئی چیز ہے تو بھئی اس کا صحیح استعمال کریں فیم کے لئے پوزٹیف چیزیں بھی موجود ہیں بندہ پوزٹیف کام کر کے بھی فیمس ہو سکتا ہے کچھ ایزی میں بھی ہوتے ہیں